اسلام علیکم دیار اسٹوڈنٹس آج سے ہم کلاس ٹویل کا نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الیکٹرو اسٹیٹکس اردو میں اسے کہتے ہیں برکی سکونیات برکی سکونیات فیزکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم ایسے الیکٹریکل چارجز کی سٹیڈی کرتے ہیں جو اسٹیشنری کنڈیشن میں ہوتے ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اگر چارجز جو ہیں اگر وہ ریسٹ میں ہیں تب ان کی پروپرٹیز کی سٹیڈی کرنا یا ان کے ایفیکٹس کی سٹیڈی کرنا جو ہے وہ الیکٹرو اسٹیٹکس ہوتا ہے الیکٹرو اسٹیٹکس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے جو گریٹ سائنٹیز جو گزرے ہیں جنہوں نے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے کولم کا جنہوں نے کولمز لاؤف الیکٹرو اسٹیٹکس جو کہ بہت ہی بیسک لاؤ ہے اور اسی کو بیس بنا کر الیکٹرو اسٹیٹکس جو ہے وہ اس برانچ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی طرح سے ایک اور بہت ہی گریٹ سائنٹیسٹ جن کا نام ہے گوز تو گوز جو ہیں انہوں نے بھی ایکچولی گوز جو ہیں وہ ایک میتھمیٹیشن تھے انہوں نے الیکٹرو اسٹیٹکس کا ایک بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ایک لاؤ انہوں نے دیا تھا جسے گوز لاؤف الیکٹرو اسٹیٹکس کہتے ہیں ہم اپنے اس شیپٹر کی شروعات اسی لاؤ کے اسٹیٹمنٹ سے ہی کرنے والے ہیں لیکن گوز تھرم یا گوز لاؤف الیکٹرو اسٹیٹکس کو سمجھنے سے پہلے ہم کو الیکٹرو اسٹیٹک فیلڈ کی یا جو برکی میدان ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی خاص ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروپرٹی کے بارے میں ہم کو پڑھنا پڑے گا آپ یاد رکھئے برکی میدان کی جس پروپرٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے الیکٹریک فلکس انگلیش میں اس پروپرٹی کو الیکٹریک فلکس کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں برکی نفاظ آپ دیکھیں الیکٹریک فلکس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کلوزڈ باڈی کو چارج کرتے ہیں تو وہ تمام چارجز جو ہیں جو برکی بار اس کو آپ دیتے ہیں اس جسم کو وہ تمام برکی بار اس کی سطح کے اوپر باہر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں یعنی باہر وہ تقسیم ہو جاتے ہیں اس سطح کے اوپر اور جب یہ برکی بار اس کی باہر والی سطح کے اوپر تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے چاروں طرف برکی میدان تیار ہو جاتا ہے وہ جو برکی میدان جو تیار ہوتا ہے جسے الیکٹرو سٹائٹک فیلڈ کہتے ہیں اس الیکٹرو سٹائٹک فیلڈ کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس برکی میدان کی حدت مطلب انٹینسٹی اور اس پرٹیکلر جسم کے جو اس کا ایک چھوٹے سے پارٹ کا جو ایریا ہوتا ہے اگر آپ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور اس چھوٹے سے الیمنٹری پارٹ کے ایریا یعنی رگبہ ان دو لوگوں کے درمیان اگر آپ اسکیلر پروڈک لیتے ہیں تو جو نمبر آپ کو ملے گا جو اسکیلر نمبر جو آپ کو ملے گا یعنی غیر سمتی نمبر جو آپ کو ملے گا اسے کہتے ہیں برکی نفاظ برکی نفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ برکی میدان کی حدت اور رگبہ ان دو لوگوں کے درمیان کا ڈاٹ پروڈک اسی لحاظ سے اس کا جو فارمولا بنے گا اس کے علامت ڈی فائے ہوتی ہے ایک الیمنٹری پارٹ کے لیے ہم اس کو ڈی فائے سے ظاہر کریں گے یہاں پر ای بار جو ہے وہ الیکٹرک فیل انٹینسٹی ہے اور ڈی ایز بار جو ہے وہ ایریا نارمل ویکٹر اوکے اب یہ جو فارمولا ہے دی فائے سے ایکلٹو ای بار ڈی ایز بار آپ اس کو دونوں سائٹ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کا انٹیگریشن کریں گے تو یہ کچھ ایسا ہو جائے گا انٹیگریشن ڈی فائے اس ایکلٹو انٹیگریشن ای ڈی ڈی ایز بار اب آپ ڈاٹ پروڈک جو ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ انٹیگریشن ڈی فائے کو ہٹا سکتے ہیں تو انٹیگریشن ڈی فائے کانسر ہو جائے گا فائے اس کا مطلب فائے اس ایکلٹو آگے انٹیگریشن ڈی بار ڈی ایز بار اس میں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہٹاتے ہیں تو وہاں پر ملٹی پلائیڈ بائے کاؤس ٹیٹا آئے گا یعنی فارمولا بن جائے گا فائے اس ایکلٹو انٹیگریشن ای انٹو ڈی ایز انٹو کاؤس ٹیٹا ٹیٹا ایز دا اینگل بیٹوین ای بار انڈ ڈی ایز بار اوکے یہ فارمولا ہو گیا برکی نفاظ کا اس فارمولے کو دیکھ کر اگر ہم اس کی ایسا یونٹ اور ڈائیمنشن بنانا چاہیں تو آپ دیکھئے اس کی جو ایسا یونٹ بنے گی وہ ہوگی نیوٹن پر کولم انٹو میٹر اسکیر یا پھر آپ اس کو پر میٹر اسکیر کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی نیوٹن انٹو میٹر اسکیر پر کولم ایکشلی نیوٹن پر کولم جو ہے ایسا یونٹ آف ایلیکٹرک فیلڈ اور میٹر اسکیر ایسا یونٹ آف ایریا اوکے اس لیے ایلیکٹرک فیلڈ کی یونٹ ہو جائے گی نیوٹن پر کولم اور ایریا کی یونٹ ہو جائے گی میٹر اسکیئر تو اس طرح سے ٹوٹل ملا کر الیکٹریک فلکس جو ہے یعنی برکی نفاز جو ہے اس کی ایسا یونٹ بنے گی نیوٹن میٹر اسکیئر پر کولم یہاں پر آپ ایک اور چیز یاد رکھئے کہ الیکٹریک فیل کی ایک یونٹ اولٹ پر میٹر بھی ہوتی ہے اگر ہم اس کو اولٹ پر میٹر لیتے ہیں تو اولٹ پر میٹر انٹو میٹر اسکیئر تو اب اپان میں ایک میٹر ہے اور ملٹی پلائیڈ بائی میٹر کا اسکیئر ہے تو میٹر سے میٹر کا اسکیئر کر جائے گا اور اس طرح سے ایک اور یونٹ آپ کو ملے گی وہ ہوگی وولٹ انٹو میٹر تو اس طرح سے الیکٹریک فلکس کی ایسا ہے سسٹیم جو ہے اس میں دو الگ الگ یونٹس ہیں ایک ہے نیوٹن میٹر اسکیئر پر کولم اور ایک ہے وولٹ پر میٹر ساتھی ساتھ آپ اس کا ڈائمینشن بھی بنا سکتے ہیں اس کا جو ڈائمینشن ہے اس کے اندر جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف ہے نیوٹن اوپر تو نیوٹن کی ڈائمینشن آئے گا ال1 ایم ون ٹی مائنس ٹو بعضوں میں میٹر کا اسکیئر ہے ل2 تو ال1 اور ل2 ل3 ہو جائے گا اور اپنے نیچے کولم ہے کولم کا مطلب ہوتا ہے آئی انٹو ٹی مطلب آپ اس کی جگہ پر الیکٹری کرنٹ انٹو ٹائم لے سکتے ہیں جب آپ ان دونوں کو اوپر لے کر آوگے تو فارمولا جو ملے گا یعنی جو آپ کو ڈائمینشن کا جو فارمولا بنے گا وہ ہو جائے گا ال3 ایم ون ٹی مائنس ٹھری اور آئی مائنس فن آئی جو ہے اٹری بیسنٹ الیکٹری کرنٹ تو یہ ہے ڈائمینشن آف الیکٹری فلکس یعنی اس طریقے سے ہم برکی نفاس کا آباد جو ہے اس کا جو ڈائمینشن ہے وہ بتا سکتے ہیں تو یہ آپ اس کی ایس آئی یونٹس اور اس کا آباد جو ہے وہ دہن میں رکھئے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے ہم کو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ الیکٹرو اسٹیٹکس کے لیے جو گوز لاؤ ہے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس کا بیان کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم کو اس کے اپلیکیشنز دیکھنا ہے کہ اس کے اہم اطلاع کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے بہت ہی سیمپل اس کا اسٹیٹمنٹ رہے گا اور وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ برکائے ہوئے بن جسم کے باہر نکلنے والا برکی نفاز ہمیشہ کیو اپون ایپسیلون زیرو کے برابر ہوتا ہے کیو جو ہے وہ برکی باہر ہیں یعنی الیکٹرک چارجز ہیں اور ایپسیلون زیرو جو ہے وہ خلا کی یا ہوا کی پرمیٹیویٹی ہے اوکے اب آپ اس پرد سے فارمولا بنا سکتے ہیں بات ہو رہی ہے برکی نفاز کی جس کے علامت ہے فائے اور فائے کی ویلیو کائے کے برابر بتایا گیا ہے کیو اپون ایپسیلون زیرو کی اس کا مطلب فارمولا بنے گا فائے ایز ایکول ٹو کیو اپون یعنی یہ جو فارمولا آپ کو نظر آ رہے ہے فائے ایز ایکول ٹو کیو اپون ایپسیلون زیرو اسیز دا فارمولا فور گوز تھیرم یا گوز لاو ایلیکٹر اسٹیٹکس اوکے آپ ایک بار پھر سے یاد رکھئے یہ فارمولا صرف کلوزڈ باڈیز کے لئے ہی اپلیکیبل ہے یعنی ایسی سرفیس جو کلوزڈ ہے اس کو جب چارج کروگے تو چارج کرنے کے بعد اس میں سے نکلنے والا جو الیکٹر اسٹیٹکس ہوگا اس کی ویلیو ہوگی کیو اپون ایپسیلون زیرو کے برابر اسیز فائے ایکول ٹو کیو اپون ایپسیلون زیرو اسیز دا میٹیمیٹیکل فارمولا فور گوز لاو آف الیکٹر اسٹیٹکس تو یہ تھا گوز کا قانون اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کے اپلیکیشنز کیا کیا ہیں تو آپ دیکھئے ہمارے اس نئے سلیبس کے مطابق اس کے لئے تین الگ الگ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہے یہ نے دیئے گئے ہیں پہلا اپلیکیشن ہے to determine the electric field intensity of charged sphere یعنی اگر آپ کو ایک charged spherical surface دی جائے یا پھر ایک آدھا ایسا hollow sphere ہے spherical shell ہے اور اس کو charge کرے تو اس کے چاروں طرف جو electric field intensity بنے گی وہ معلوم کرنا یعنی اس کی value معلوم کرنا تو electric field intensity due to sphere یہ معلوم کرنے کے لئے ہم کو gauze theorem جو ہے وہ gauze law جو ہے وہ use کر سکتے ہیں second جو اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک infinitely long ایک metal wire لیے ایک بہت لمبا wire لو metal wire اور اس کو charge کرو اور charge کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف جو electric field بنے گی تو اس کی value معلوم کرو تو یہ اس کی دوسری application ہے مطلب second application of gauze law جو ہے وہ یہ ہے کہ to determine the electric field intensity around a very long infinitely long wire یعنی بہت یعنی بہت زیادہ جو وائر ہوتا ہے جو کہ basically cylindrical shape میں ہوتا ہے اس کے چاروں طرف electric field intensity معلوم کرنا اور اسی طرح سے تیسرا اور آخری application جو ہے gauze law کا وہ ہے to determine the electric field intensity around a charged sheet مطلب کسی کوئی برکایا ہوا کوئی work آپ کے پاس ہے کوئی sheet ہے sheet ہے work یا آپ اس کو صفہ بھی کہہ سکتے ہیں اوکے یا چادر بھی کہہ سکتے ہو تو ایک آپ کے پاس ایک plane جو ہے sheet ہے اور اس plane sheet کو آپ نے charge کیا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف electric field intensity جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو اس طرح سے یہ تین الگ الگ applications ہیں gauze law کے اوکے اب ہم کو details میں یہ تینوں applications کو دیکھنا ہے تو دیکھئے اگلا جو مطلب point ہم لوگوں کو کرنا ہے پہلا جو بہت زیادہ important رہے گا وہ ہے to determine the electric field intensity due to uniformly charged spherical surface یعنی ایک برکایا ہوا کراوی جسم ہے اس کراوی جسم کی جو کراوی سطح جو ہے تو اس کی برکی حدت معلوم کرنا اوکے سب سے پہلے ہم اس میں ایک figure جو جس کی study ہم کو کرنا کریں گے وہ یہ ہے آپ دیکھئے یہاں پر جو بیچ میں جو دائرہ آپ کو دکھ رہا ہے solid دائرہ یہاں پر یہ اس جگہ پہ جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے solid لائن سے بنا ہوا تو یہ ایک کراوی جسم ہے ایک سفیریکل ایک object ہے اس سفیر کا جو radius ہے وہ capital r ہے اب آپ اس capital r radius والے اس جسم کو یعنی اس کورے کو charge کرو تو مان لو اس کو plus q charge سے اس کو charge کیا گیا جب آپ اس کو plus q charge سے charge کریں گے یعنی اس کو برکائیں گے تب یہ تمام برکی بار اس کی باہر والی سطح کے اوپر چلے جائیں گے یعنی برکی بار جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے اندر نہیں سطح پہ تقسیم ہو جائیں گے تو اس کے چاروں طرف کا جو علاقہ ہے وہاں پر برکی میدان بن جائے گا اس جگہ پر تو اس کے چاروں طرف ایک برکی میدان بن گیا اب اس برکی میدان کے اندر ہم ایک نیا کام یہ کریں گے کہ اس کرے کے مرکز سے مطلب اس کے سینٹر سے small r دوری پر ہم ایک point p لیں گے مان لو کہ ہم نے center سے r یعنی small r دوری پر ایک point p پر ہم electric field intensity معلوم کیے اور پتہ چلا کہ e bar is the electric field intensity at the point p مان لو اب ہم کام کرتے ہیں point p سے گزرنے والی جو imaginary spherical surface جو بنے گی وہ پوری ایک imaginary surface ہم بناتے ہیں یہ جو surface بنے گی تو dotted circle سے دکھایا گیا ہے یہ real میں spherical surface ہوگی مطلب kurran numah سطح ہوگی اس تصوراتی kurran numah سطح کو Gaussian surface کہا جاتا ہے ہم اسے اردو میں gauzi سطح کہہ سکتے ہیں gauzi surface آپ یاد رکھئے gauzi surface ایک بہت important concept ہے gauzi surface basically ایک ایسی imaginary surface ہوتی ہے جس کے ہر point پر electric field intensity ایک جیسی رہتی what is gauzi surface gauzi surface is the imaginary surface in which all the points possess same electrical field intensity یعنی ایسی سطح جس تمام نکات پر برکی حدد بالکل ایک جیسی ہو اسے gauzi surface یا gauzi سطح کہتے ہیں اور اس particular figure کے اندر جو dotted circle دکھایا گیا ہے تو وہ actually gauzi surface ہے یہاں پر آپ ایک چیز دہن میں رکھئے کہ جو original جسم ہے اس کا radius capital r ہے اور اس gauzi surface radius small r ہے اب ہم اس کا derivation شروع کرتے ہیں آپ دیکھئے سب سے کے اندر ایک charge density بن جائے گی وہ جو charge density ہوگی اس کو ہم بولیں surface charge density اور وہ surface charge density جو ہے اس کی value ہوگی charges upon surface area اب آپ ایک جیز دیکھئے surface charge density جسے عام طور پر sigma سے ظاہر کریں تو آجائے گا sigma is equal to یہاں پر جیسا آپ دیکھ رہے ہو charges کی value ہے q اور surface area ہو جائے 4 pi r square آپ یاد رکھئے سفیر کا جو surface area ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے 4 pi radius square یعنی 4 pi r square r is the radius of sphere therefore 4 pi r square 4 pi r square کو دوسری side میں shift کر دو q یہ تھی ہماری equation number 1 اس طریقے سے ہم نے وہ charges معلوم کر لیے جو spherical surface کے اندر enclosed کیے گئے ہیں اوکے اب آپ یہاں پر imagine کرو کہ مان لو ہم نے یہ جو sphere ہے تو اس sphere کو ہوا میں رکھا گیا ہے ہوا یا خلا میں اس کو imagine کر لو ٹھیک ہے اگر وہ خلا میں یا vacuum میں ایک ایسے free space میں ہے جس کے لئے dielectric constant کی value 1 ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کیلئے gauze theorem کا فارمولا بنائیں گے تو اس کا فارمولا بنے گا 5 is equal to q upon k epsilon 0 ظاہر k is equal to 1 ہو جائے گا کیونکہ ہوا کے لئے یا vacuum کے لئے k کی value 1 ہوتی ہے تو یہاں پر جو فارمولا بنے گا 5 is equal to q upon epsilon 0 epsilon 0 کو shift کر لیں تو q کی value آجائے گی 5 into epsilon 0 یہ ہماری equation number 2 ہو گئی اب ہم دونوں جو equations 1 یہاں آپ دیکھیں equation 1 q کی value ہے sigma into 4 pi r square اور equation number 2 یہاں پر q کی value ہے 5 into epsilon 0 تو ان دونوں کو compare کریں جب دونوں کو compare کریں گے فارمولا ملے گا 5 epsilon 0 is equal to sigma 4 pi r square اور اب آپ ایک کام کرو یہاں پر 5 کی value یعنی epsilon 0 کو دوسرے سائی میں shift کر دو تو فارمولا بچے گا 5 is equal to sigma into 4 pi capital r square upon me epsilon 0 یہ ہماری equation third ہے اور یہ برکی نفاظ کو یعنی electric flux کو ظاہر کر دی ہے اس charge sphere کے چاروں طرف جو electrical یہاں پر ہم goss serum جو ہے اس میں جس electric flux کی ہم نے بات کی تھے اب ہم electric flux کی definition کو یاد کریں گے آپ دیکھئے electric flux کی definition ہوتی ہے integration e bar dot ds bar یہاں پر آپ dot ہٹا سکتے ہیں جب آپ dot ہٹا لیں گے تو جا جائے گا e ds into cos theta آپ چاہو تو cos theta کو پہلے لکھ سکتے ہو تو formula ملے گا phi is equal to e ds e cos theta into integration ds کا answer s ہو جائے گا اوکے اب ظاہر ہے یہاں ہم cos theta کی value ہٹا سکتے آپ دیکھئے theta کی value یہاں 0 ہے 0 کیوں ہے ہے جب ہم یہاں پر یہ چیز use کریں گے تو یہ ہو جائے گا theta equal to 0 therefore cos theta is equal to 1 یہ value اگر اوپر کے formula رکھیں تو آپ کو formula ملے phi is equal to e into s یہاں پر آپ یاد رکھیں s it is the surface area of Gaussian surface اور particular case میں یعنی لئے یہاں پر capital s کا مطلب ہوگا surface area of sphere اور اس کا formula ہوتا ہے 4 pi small r square کیونکہ اس کا radias small r ہے اس طرح سے آپ s کی جگہ پر 4 pi small r square رکھ سکتے ہو جب یہ value آپ اس formula میں رکھیں گے آپ electric flux کی value ملے 5 is equal to e into 4 pi small r square اوکے اب یہ equation number 4 ہو گئی اب آپ یہاں پر equation 3 اور equation 4 کو compare کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجی ایک equation 3 جو ہے وہ یہ والی equation ہے sigma into 4 pi capital r square upon epsilon 0 اور equation number 4 جو ہے 5 is equal to e into 4 pi r square ان دونوں کو آپ compare کر لو دونوں کا maz نہ کرو جب آپ دونوں کا maz نہ کریں گے تو formula ملے گا e 4 pi small r square is equal to sigma 4 pi capital r square upon epsilon 0 آپ 4 pi r square کو اس side میں shift کر دو ادھر اکیل e بچے گا e equal to sigma into 4 pi r square upon epsilon 0 into 4 pi small r square جیسا آپ دیکھ رہے ہیں 4 pi اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے تو 4 pi سے 4 pi کٹ جائے گا اور formula ملے e is equal to sigma r square upon epsilon 0 into small r square یہ جو formula آپ کے سامنے ہیں اسے کہتے ہیں electric field intensity around charged sphere ایک ایسا sphere جس کا radius capital r ہے اور یہ formula جو ہے electric field intensity add the distance small r from center center of sphere اس چیز کو یہ ظاہر کرے گا اس formula کے اندر آپ دیکھئے small r radius of the point p ہے distance of the point p ہے radius of the Gaussian surface ہے capital r it is the radius of sphere اسی لئے آپ small r اور capital r کے بیچ میں relations کو دہن میں رکھ کر دو الگ الگ case بنا سکتے ہیں یہاں پر جو پہلا case جو ہم بنا سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوگا case one اگر point p قروی سطح کے اوپر موجود ہو تو اب آپ imagine کرو پوائنٹ پی کہیں باہر نہیں ہے بلکہ point بلکہ جو point پی ہے it lies on the sphere یعنی spherical surface ہے اس کے اوپر point پی بیٹھا ہوا ہے تو اگر پوائنٹ پی کو sphere کے اوپر بیٹھا ہوا مان لیتے ہیں تو small r کی value capital r ہو جائے گی اس میں اگر رکھتے ہیں تو دیکھئے کیا ہو جائے گا sigma into capital r square upon epsilon 0 into small r r small r r r رکھ دو تو capital r square سے capital r square جائے جو کچھ بچے گا وہ ہوگا sigma upon k epsilon 0 ظاہر k is equal to 1 ہوگا for free space تو k کی جگہ پر اگر 1 لے لیتے ہیں تو formula ملے گا e is equal to sigma upon sigma upon epsilon 0 یہ جو formula ہے یہ ایک important formula یہاں پر ہم مل گیا یہ formula ہے electric field intensity due to sphere if the point p is on the sphere itself اب یہاں ایک case اور بن سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مان لو point p it lies inside the sphere یعنی ہم یہاں پر point p کو sphere کے اندر لیں گے اگر ہم یہ imagine کرتے ہیں کہ point p sphere کے اندر ہے تو definitely اس کا distance ہوگا center سے یعنی small r اس کی value کام ہو جائے گی capital r سے مطلب is particular condition when small r is less than capital r لیکن آپ لوگ ایک چیز دھان پہ رکھئے ہم نے شروعات میں بولا تھا کہ جب ہم کسی closed object کو کسی closed body کو charge کرتے ہیں یعنی اس کو charges دیتے ہیں تب وہ charges اس کے اندر نہیں رکھتے بلکہ charges فورا باہر آ جاتے ہیں اور باہر تقسیم ہو جاتے تو اگر charges جسم کے باہر چلے گئے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر والے جو portion ہے اس particular sphere کا تو وہاں پر کوئی electric field intensity inside the sphere will be zero یعنی کیونکہ charges نہیں ہے اس لئے surface charge density zero ہو جائے گی اور sigma zero ہو جائے اس لئے automatic electric field intensity zero ہو جاتی ہے یہ ایک یہاں پر بہت ہی important concept وہ یہاں پر ہمارا complete ہو گیا اب ہم چلیں گے اپنے آج کے second topic کی طرف اور وہ second topic یہ ہے چلیے اب چلتے ہیں second topic پر ہمارا آج کا second topic ہے electric field intensity due to infinitely long charged straight wire مطلب ایک بہت لمبا طویل wire ہے اس wire کو charge کیا گیا اور اس charged wire کے چاروں طرف جو electric field intensity بنے گی اس بر کی حدد کو ہم معلوم کرنا ہے by using gauze theorem okay gauze law کو استعمال کر کے electric field intensity جو ہے وہ معلوم کرنا ہے اس کے لئے جو diagram ہم use کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی آپ دیکھئے یہاں اس figure میں آپ کو ایک cylinder نظر آ رہا ہے جو استوانہ دکھ رہا ہے یہ ایک لمبا وائر ہے اس وائر کی لمبائی infinite ہے مطلب بہت لمبا بہت طویل وائر ہے اور اس وائر کو ہم نے cylindrical form میں لیا ہوا ہے جس کا area جس کا ہم نے عرضی تراشی کا جو نسکتر ہے وہ capital r لیا ہوا ہے مطلب اس کا جو cross section ہوگا وہ گول دائران رنمہ ہوگا تو اس کا radius ہے capital r ہے آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس cylinder کے یا اس wire کے center سے مطلب اس کی جو axis ہے اس axis سے small r دوری پر ایک point p ہے اس point p پر ہم electric feel intensity capital e bar جو ہے وہ میں جوڑ دیں گے یعنی ایسے تمام نقاط لیں جن کی electric feel intensity ایک جیسی ہے ان کو آپ میں جوڑ کر جب ہم دیکھیں گے تو وہ ایک imaginary سیلنڈر بن جائے گا ایک ایسا imaginary لمبے وائر کیلئے ہم electric feel intensity کس طرح سے معلوم کریں گے سب سے پہلے تو آپ ایک چیز دیکھئے کہ یہاں پر جو تار ہم نے لیا ہے وہ لمبا تار ہے اور اس لمبے تار کو جب ہم نے چارج کرے تو اس کے چارجز اس کے لمبائی میں تقسیم ہو جائیں گے اس لئے یہاں پر جو کسافت بنے گی جو برکی کسافت جو چارج density یہاں پر بنے گی وہ linear charge density بنے گی اس برکی خطی کسافت یا linear charge density کا فارمولا ہوگا charge upon length اس طرح سے فارمولا آگیا lambda is equal to q by l یا پھر اگر l کو ادھر shift کر دی تو فارمولا بنے q is equal to lambda into l تو یہ فارمولا آگیا ان برکی باروں کا جو اس طویل لمبے wire کو جنہوں نے charge کیا ہے اب آپ ایسا imagine کیجئے کہ یہ جو metal wire ہے یہ اگر کسی medium میں رکھا ہو تو dielectric constant کی value k ہو سے اگر ہم بات کر رہے تو اس medium میں goss harum اگر ہم use کریں گ یعنی goss کا قانون ہے goss law جو ہے اگر use کریں گے تو برکی نفاظ یعنی electric flux کی value آ جائے گی 5 is equal to q upon k epsilon 0 لیکن اگر آپ کسی جسم کو خلا میں یا ہوا میں لیتے ہیں تو پھر k value 1 لینا پڑے گا اور f formula بنے gà 5 is equal q upon epsilon 0 आफ epsilon 0 کو ادھر shift کر دو formula ملے q is equal to 5 into epsilon 0 ये equation number 2 आ अब آپ دیکھئے equation 1 b q کے لئے ہے equation 2 b q کے वास्ते है दोनों क मौज न कर सकते है जब आप dोनों को compare करोगे formula मिले 5 into epsilon 0 is equal to lambda into l इस में से आप epsilon 0 को shift कर दो दर जैसी उस को shift करें आप 5 is equal to lambda l upon epsilon 0 ये equation number 3 आप ये उस बरकी नफास के लिए है जो उस wire के 4 तरफ त्यार होगी अब हमने Gaussian सर्फेस लेना है जब हम Gaussian सर्फेस लेंगे तो Gaussian सर्फेस के लिए electric flux का जो formula बनेगा वो formula होगा integration e bar dot ds bar आप यहाँ पे dot अटा लो तो वो आ जाएगा e ds cos theta फिर cos theta जो है उसको आप अंदर e के साथ ले सकते हैं मतलब हो जाएगा e cos theta into ds integration में लेकिन integration में ds का मतलब होगा s इस तरह से 5 is equal to और ds bar दोनों एक दूसरे से parallel है एक ही line में actually दोनों भी और इसलिए उनकी वीच का angle 0 होगा यहने theta is equal to 0 और अगर theta 0 लेते हैं तो cos theta will be 1 ओके इस value को आप उपर के formula बगर रखते हैं तो आपको formula मिलेगा 5 is equal to e into s into cos theta surface जो है वो एक imaginary cylinder है एक ऐसा cylinder है जिसका जिसकी length L है और जिसका radius is small r है इसका मतलब जब आप उसके curved surface का area निकालोगे area of curved surface of cylinder अगर वो निकालते हैं तो उसका formula होगा 2 pi r l ओके तो इस तरह से आपको phi के लिए formula जाएगा phi is equal to E यहने capital E into 2 pi r l यह हमार equation 4 आ गई और अब आप equation 3 और equation 4 जो है उनको compare कर सकते हैं जैसे आप इन दोनों को compare करेंगे आपको formula मिलेगा E into 2 pi r l is equal to lambda into l upon epsilon 0 आप 2 pi r l को उदाशिफ्ट कर लो जब आप उसको उदाशिफ्ट करेंगे तो यह कुछ ऐसा मिल जाएगा E is equal to lambda l upon epsilon 0 2 pi r into l E is equal to आप जाएगा lambda upon 2 pi r l से l cancel हो गया यह जो formula आपके सामने है यह है electric field intensity आप formula किसी charged cylindrical wire के चारों तरफ ओके यहाँ पर अगर हम किसी medium में अगर इसको रखते हैं तो k लेना पड़ेगा और इस तरह आपके फॉर्मूला बनेगा E is equal to lambda upon epsilon 0 2 pi r लेकिन अगर आप हवा में या खला में अगर आप ले रहे हो या फिरी स्पेस में अगर आप ले रहे हो तो k की value 1 हो जाएगी यहाँ पर हम दो अलग-अलग case बना सकते हैं पहला case यह है कि मान लीजिए कि जो charges हैं वो positive हैं अगर आप charges positive लेंगे तो जो charge density होगी मतलब जो खती का साफ़त होगी बरकी खती का साफ़त जो होगी वो positive होगी और अगर आप उसको positive लेते हैं तो lambda is equal to positive यहाँ लेंड़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आप याद रखें जब भी charges positive होते हैं तो उनमें से electric field intensity away from the charges होती है यहाँ चार्जेस से बाहर की तरफ निकलेगी इसलिए उनकी जो figure बनेगी यहाँ फिगर कुछ ऐसी बनेगी यहाँ electric field intensity इस तरह से बनना है यहाँ 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 बार की जो value है it will be away from the charge cylinder ओके यह हो गया पहला case इसका उल्टा अगर आप दूसरा case लेते हैं मान लो कि तमाम बर्की बारों को आप negative ले लो तो जब आप बर्की बारों को negative ले लेंगे तो उसकी जो कसाफ़त होगी यहाँ बर्की खती कसाफ़त ही या linear density it will be negative lambda is less than zero तो जब आप उसको less than zero या negative लेंगे तो electric field intensity जो है वो towards the charge cylinder यहाँ चार्ज़ेस के तरह आने वाली हो जाएगी और उसकी figure कुछ इस तरह से होगी तो यह बार जो है वो towards the charge cylinder होगी ओके यह होगे हमारा second case यहाँ पर अब हमने electric field intensity due to charge cylinder जो हो मालुम कर लिया अब हम अपने आज की इस lecture के आखरी point के तरफ चलते हैं और वो है Gauss theorem का या Gauss law का आखरी application और वो है एक charged plane sheet के लिए electric field intensity मालुम करना तो अब आप देखिए एक charged plane sheet अगर है आपके पास charged की हुई तो उसके चारों तरफ जो electric field बनेगी वो कैसे मालुम करेंगे यहाँ पर आपको एक मुस्तवी नुमा, एक वर्क, एक साफ़ह या आप उसे एक चादर कह सकते हैं, sheet वो दी गई है और उसको चार्ज किया है और उसके चारों तरफ जो electric field intensity बनेगी वो हमको मालुम करना है तो देखिए इसकी जो figure बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी यहाँ पर आपको यह जो rectangular जो चीज नजर आ रही है मतलब मुस्ततिल नुमा जो चीज दिख रही है वो एक plane sheet है जिसके अंदर positive charges नजर आ रहे है यह उसको चार्ज किया गया है आप याद रखिए जब आप किसी sheet को चार्ज करते हैं तो उसके charges सिर्फ एक surface पी नहीं रहते हैं में r distance के ओपर एने small r distance के ओपर आप point p ले लो और point p के ओपर बर की हिदद जो है e bar o मालुम कर लो तो यह तो एक side होगए इतना ही आपको second side भी करना पड़ेगा तो जब आप दूसरी side लेंगे तो आपको r दूरी के ओपर दूसरा point p डेश लेना पड़ेगा उस p डेश कभी area जो है वो ds होगा और वहाँ पर electric feeling density यह बार होगी वो भी away from the charge sheet होगी तो इस तरीके से हम figure जो बनाएंगे तो वो figure कुछ इस तरह से होगी जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है और इसमें आपको दोनों surface को consider करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप किसी sheet को plane sheet को लेकर उसको charge करते हैं और उसमें चारो तरह बिखर जाते हैं उसकी surface पर तो इसकी surface charge density का formula आ जाता है charges upon area surface area मतलब sigma is equal to आ जाएगा Q upon A यहाँ पर आप surface area A ले सकते हैं तो Q upon A अब आप A को shift कर दो यह हो जाएगा Q is equal to sigma into A अब आप यह जो formula यहाँ पर हमको मिलावा है तो इसको हम use करेंगे gauss serum को use करके electric flux जो हम मालूम करेंगे तो electric flux का जो formula आएगा वो definitely कुछ ऐसा आएगा 5 is equal to Q upon epsilon 0 अब आप इसमें यहाँ पर Q की value ले सकते हैं मतलब उपर जो equation उपर जो हमने Q की value बनाय थे तो वो value हम यहाँ ले सकते हैं Q is equal to sigma into A है तो हम यहाँ पर sigma into A ले सकते हैं तो 5 is equal to आजाएगा sigma into A upon epsilon 0 यह हमारी equation 1 आगई अब आप देखिए क्यों के मैंने आपको बताया था भी कुछ दिर पहले कि जब आप plane sheet लेते हैं तो उसकी दो surface के उपर चार्जिस होते हैं यह लेफ्ट side भी और right side भी यह front side भी और back side भी तो और हमने लिया हुआ है एक तरह P point और एक तरह P dash point तो ऐसी सूरत में जब आप plane sheet के लिए यह उसके चारों तरफ हार दूरी पर अगर electric flux अगर आपको मालूम करना है और वो भी total electric flux अगर मालूम करना है तो उसका formula कुछ इस तरह से आ जाएगा total electric flux phi is equal to सबसे पहले electric flux at the point P plus electric flux at the point P dash P पर भी और P dash पर भी दोनों तरफ आपको उसको लेना पड़ेगा तो यह आ जाएगा integration E ds at the point P integration E ds at the point P dash इसमें आप देखो के theta की value तो 0 है क्योंकि दोनो E और ds parallel to each other है इसलिए the angle theta will be 0 और cos theta 1 हो जाएगा तो theta 0 है cos theta 1 है और integration ds जो वो a है यह values अगर आप यहां लेंगे तो आपको formula मिलेगा इस तरह से 5 is equal to E into A plus E into A जाहर है यह हो जाएगा E into A E into A मतला 2 times E into A तो 5 is equal to आगया 2 times E into A यह आपकी equation number 2 आगई अब आप यहाँ पर equation 1 और 2 को compare कर लो दोनों की values एक दूसरे के साथ उनका मावाज न करो तो यह हो जाएगा 2 times E A is equal to sigma into A upon epsilon not आप देखो दोनों तरफ A है उपर A से A कड़ जाएगा आप 2 को shift कर दो तो E is equal to आजएगा sigma upon 2 times epsilon 0 यह हमारा final formula रहेगा एक charge sheet के लिए यहाँ पर epsilon का मतलब है surface charge density और epsilon 0 जो है it is the permittivity of free space यहाँ पर आप अगर medium की बात करेंगे तो आप वहाँ पर के भी ले सकते हैं यहाँ के epsilon 0 भी लिया जा सकता है यहाँ सिगमा अपान 2 times के epsilon 0 ऐसा भी ले सकते हैं if case is the dialectical constant of the medium in which the body is present तो यह था हमारा आज का पहला lecture जिसमें हमने Gauss theorem का मतलब ElectroStatics के लिए Gauss law Gauss law का statement और फिर Gauss law के तीन अलग अलग applications जो हैं वो देखे मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आया होंगे साथी साथ आप इस lecture को देख देकर इसके notes भी बनाते जाएं इंशालला lecture के आखरी में आपको complete notes जो हो मिल जाएंगे study करते रहिए अलग हफिज